بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈی آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آئی بی انٹیلیجنس بیورو میں پورے پاکستان کیلئے لیٹسٹ ویکینسیز آئی ہوئے ہیں جس میں سب سے اچھی احسامیہ جی ڈی سپائی کے ہیں جس پر تقریباً دو سو انہتر کے قریب احسامیہ ہیں یہاں پیلی جگہ پر اگر کلک کرو تو یہ ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گی جو آپ نے دیکھی ہوگی امید کرتا ہوں نہیں دیکھی تو یہاں پر کلک کر لیں یہ آپ لوگ تین ڈاٹ دیکھ رہے ہو اس جگہ پر یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ نے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے لاغن پر اگر ہدایہ ٹارمنٹ کنڈیشن پرنا چاہتے ہو تو یہ اردو میں بھی دی گئی ہیں اور انگلیش میں بھی دی گئی ہیں دونوں دیکھ رہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ میرا مقصد آپ لوگ کو آن لین اپلائی کرنے کی طریقے پر سمجھانا ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کر لینا ہے تو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر سین آئیسی دینا ہے اور موبیل نمبر دینا ہے ای میل دینی ہے اور اس کو کر لینا یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے کیپچائی ریپورٹ ایم ناٹ ریپورٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ مجھ سے کلک بھی ہو گیا تو یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں یہاں پر ایک چیز دیکھ لیں پروائیڈ ایکیوریٹ نام ایز پر سین آئیسی آف نادرہ نادرہ کی طرف سے ایشو کردہ نام آپ لوگ نے دینا ہے اور سین آئیسی اوریجنل دینا ہے یہاں پر کوئی تماشا نہیں لگانا آپ لوگ نے غور سے اور آرام سے آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے کوئی جل بھی نہیں کرنی یہاں پر آپ لوگ سین آئیسی دینے کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے اپنا موبیل نمبر دینا ہے یاد رکھیں کنورٹیٹ سیم نہیں دینی یہاں پر ایک چیز باز یاد رکھیں کنورٹیٹ سیم نہیں دینی یہ پیٹرن رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ والا پیٹرن ٹھیک ہے یہ ریڈ والا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں میں نیچے لے کر چلتا ہوں یہاں پر دنیا آپ نے ای میل یہ دیکھ سکتے ہیں ای میل یہاں پر آپ نے دینی ہے پاسوارڈ دوستو اس طرح لکھنا ہے پاسوارڈ میں آپ نے سمجھا دیتا ہوں یہاں پر کیونکہ میں نے دیا بھی ہے یہاں پر آپ نے دکھا دیتا ہوں یہ اس پیٹرن کا ہونا چاہیے یہ اس پیٹرن کا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں پیٹرن دیکھ لیں یہ جگہ لکھی ہوئی بھی ہے یہاں پر کہ کریکٹر آر ناٹ لاؤڈ ایک سے نو تک یا ایک سے زیڈ تک صرف الفا نمارک اور الفا بیٹک یہ دونوں ملا کر آپ لو لے سکتے ہو تو اس کو کر لینا یہ ساری چیزیں دینے کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا ہے جیسا کہ آپ لوگ یہ نمونہ دیکھ رہے ہو اس کو میں نے ابھی ابھی اپلائی کیا ہے تو جیسے یہ کرو گے اس کے بعد ایک او ٹی پی آئے گی او ٹی پی اس طرح کا ہوگا اس میں جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں مزید آگے آپ لوگو میں پھر سمجھاتا ہوں ایکسپیرینس ریکوائر اور آخر میں سمجھ کریں گے سب سے پہلے پہلے یہاں پر بیسک انفرمیشن تو بیسک انفرمیشن پر یہاں پر آپ لوگ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر نمبر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے یہ دے ساتے ہیں یہاں پر سین ای سی دینا ہے اور یہاں پر آئی ایم بیلانگ ٹو سیند رورل اگر آپ لوگ کا یہ حساب کتاب ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے ٹک کر دینا اگر سین سے نہیں ہو تو اس کو کینسل کر دینا ہے یہاں پر اس سیڈ پر آپ لوگ نے دوبارہ آ جائیں یہاں پر آپ لوگ نے اپنی ویریفائیڈ ای میل دینی ہے ای میل کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے اپنا ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ لوگ کے گھر کے قریب بن رہا ہو وہ آپ لوگ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اس جگہ پر آپ لوگ دے ساتے تھے کہ آپ لوگ کا جو ڈومی سیل ہے وہ کس جگہ کا بنا ہوا ہے تو جو ڈسٹرک آپ لوگ کا ڈومی سیل ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد پوسٹل ایڈریس پوسٹل ایڈریس وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ لوگ چاہتے ہو آپ لوگ کو یہ پوسٹ سینڈ کریں ڈاک سینڈ کریں یا لفافہ سینڈ کریں جو آئی بی کی طرف سے آپ لوگ کو آئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دے ساتے کہ پرمننٹ ڈسٹرک پرمننٹ ڈسٹرک یا جہاں پر اگر آپ لوگ کا ایڈی کارڈ پر دو پتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ نے یہاں پر وہ ڈسٹرک سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر میں نے بھی دو آپ لوگ دے ساتے کہ دو ایڈریس سیلیکٹ کرنا ہے ایک ہے پوسٹل ایڈریس دوسرا ہے پرمننٹ آپ لوگ سینڈ بھی لے سکتے ہو اگر آپ لوگ کے ایڈی کارڈ پر پتہ درستہ ہے اگر مسٹیک کا نہیں ہے یا کوئی گڑھ بڑھ ہے تو پھر آپ لوگ چینج کر سکتے ہو باقی یہاں پر آپ لوگ دے ساتے کہ ڈیٹا بارتھ دو گے اور جو آپ لوگ کا ڈیٹا بارتھ کا منت ہے اور یئر آئے وہ دو گے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں مسلم تو میں نے بھی مسلم سیلیکٹ کیا ہے باقی ای میل اور دوسری چیزیں آپ لوگ نے یہاں پر دینی ہے اب یہاں پر کریں گے نیکسٹ اس کو تو جیسے ہی نیکسٹ کریں گے یہاں پر کلک کر لیتا ہوں یہ لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ نیٹا آپ لوگوں کا لازمی فاسٹ ہو یہاں پر اب ہم اپنی کوالیفیکیشن ڈیٹیل دیں گے تو کوالیفیکیشن ڈیٹیل آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو اسامی ہے مطلب کہ میں اپلائی کر رہا ہوں جی ڈی کانسٹیبل کی یہاں پر میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں میٹرک کی یہاں پر دے دیتا ہوں میٹرک پہلی میں نے سلیکٹ کر لیا ہے یہاں پر ہے توٹل نمبر تو ٹوٹل نمبر تھے میرے ہزار پچاس اور اپٹین مارک میٹرک میں جو آئے تھے وہ آئے تھے سکس ہنڈریڈ فورٹی ایٹ تو آپ لوگ نے اپنے حساب سے اپنا فارم فل کرنا ہے پاسنگ یئر جو میرا پاسنگ یئر ہے میں وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں آپ لوگ نے اپنے حساب سے اپنا پاسنگ یئر یہاں پر لکھنا ہے تو یہ میرے خیال میں ایڈ ہو رہی ہے کچھ زیادہ نہیں پوچھ رہے یہاں پر میں کر لیتا ہوں ایڈ تو یہ ایڈ ہو گیا آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ایڈ ہو گیا یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ سائیڈ پر پرسنٹیج بھی نکل آئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تو ہتھے نمبر اس کے بعد آگے کیا پوچھ رہے ہیں لینگویج آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں میں نیکس کر لیتا ہوں کیونکہ وہ جو جوب ہے نا جی ڈی کانس ٹیوال پر اس پر میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں ایف اے اگر یعنی ایف اے یا بی اے یا ایم اے کیا ہوئے آپ لوگ مزید بھی ایڈ کر سکتے ہو لینگویج ڈیٹیئر مطلب آپ لوگ کون سی زبان بول سکتے ہو اردو میں ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ بھی کر سکتے ہو اردو کو میں کہتا ہوں کہ یس کیا آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہو اردو کو یہ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یس سپیک مطلب بول بھی سکتے ہو یس ٹھیک ہے یہ ایڈ کر لیتا ہوں میں لینگویج اس طرح کرتا ہوں ایڈ یہ ایڈ ہو گئی لینگویج یہ تو تھی اردو کا ڈیٹیل تو اردو جو ریکارڈ میں بھی آ چکے دیکھ سکتے ہیں ایک اور لینگویج بھی یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اور لینگویج یہاں پر کون سے ہی ہوئے پشتو پنجابی پلوچی اور سرائکی آئی ہوئے تو میں سرائکی بول سکتا ہوں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں یس اور آپ لوگ جو ان کے زبان بول سکتے ہو اس کو آپ نے یہاں پر حساب کتاب سے دینا ہے تو سرائکی لکھ بھی سکتا ہوں پڑھ بھی سکتا ہوں سپیک بھی کر سکتا ہوں تو ساری میں یس کر دیتا ہوں آپ لوگ نے دوبارہ کہہ رہا ہوں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں اس لئے لڑکے غلطی کریں گے یہاں پر لڑکے غلطی کریں گے کیونکہ مجھے پتا ہے تو اس لئے آپ لوگ میں یہاں پر بتا رہا ہوں اس کے بعد میں پنجابی بھی بول سکتا ہوں تو اس کو بھی میں یس کر لیتا ہوں اور لکھ بھی سکتا ہوں اور سپیک بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دوستو بلکہ سپیک میں اس کو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے باقی جو چیزیں مجھے آتی تھی وہ میں نے کر لی اور جو نہیں آتی تھی اس کو میں نے نو کر دیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ایڈ ہو گئی ہے پنجابی یہاں پر نو کیا تھا مطلب میں بول نہیں سکتا تو اس کو نو لکھا ہے مزید دیکھتے ہیں کہ اور کونسی ہے انگلیش بھی ہے یا نہیں ہے کافی زیادہ زبانیں یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کوئی غیر ملکن زبانیں بھی یہاں پر ہیں اچھا چھوڑو انگلیش یہاں پر آپ لازمی دینی ہے کیا آپ لوگ انگلیش ریڈ کر سکتے ہو ییس ٹھیک ہے ریڈ کر سکتے ہو ییس سپیک وہ تھا کہ اگر آپ لوگ روانی سے بول سکتے تو ٹھیک ہے اگر روانی سے نہیں بول سکتے تو ایڈ لینگویج میں اس کو نو کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو میں نے ایڈ کر دیا یہ طریقہ تھا آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں سمجھ آگیا ہوا ہے نیچے چلتے ہیں اس کے بعد ایکسپیرینس پہنچ رہے ہیں ایکسپیرینس تو میرے پاس کسی چیز کا نہیں ہے اور موسلی لڑکوں کے پاس ایکسپیرینس ہوگا بھی نہیں تو اس والی جگہ کو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ نیکس کر دینا ہے آئی ہیو پریویس ایکسپیرینس نہیں یہاں پر کلک نہیں کرنا آپ لوگ نے اس کو نیکس کر دینا ہے کیونکہ ہمارا جو تجربہ وہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ کلک ٹو سلیکٹ فائل اپلوڈ سیو یہاں پر کیا پوچھ رہے ہیں پروفائل پکچر سین ایسی کا فوٹو سین ایسی بیک فوٹو یہ چیزیں آپ لوگ نے دینی ہے اب اس کی میں ایسا کرتا ہوں کہ کوئی اپلوڈ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگ نے لازمی یہاں پر دینی ہے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہدایت ہے وارننگ ایمیج اپلوڈڈ شوٹ بھی کلیر ویزیبل ان کیس آف آنکلیر یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ لوگ کو یہاں پر مسئلہ پیش آ سکتا ہے اچھا یہ جو تینی تصویریں آپ لوگ نے اپلوڈ کرنے میں یہاں پر فوٹو ہوگا یہاں پر فرانٹ سین ایسی پر بیک سین ایسی تو یہ کلیر ہونے چاہیے اور سو کے بی سے بڑے نہیں ہونے چاہیے تو میں ایسا کرتا ہوں یہ اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کو پھر میں آگے ملتا ہوں سم میٹ پر تو دوستو یہاں پر میں یہ تینوں تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہے اپنی تصویر تو میں اپنی تصویر یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں میں نے اپلوڈ والے سیکشن پر کلک کر دیا ہے اور یہاں پر ابھی یہ آئے گا تو فائل پر جاتا ہوں یہاں پر فوٹو میری آ رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کروں گا کلک تو میں نے کلک کر لیا یہ اپلوڈ بھی ہو گئی ہے تقریباً سو کے بی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر فرانٹ سائیڈ سی این آئی سی کا دینا ہے آپ لوگ نے تو فرانٹ سائیڈ سی این آئی سی کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرانٹ سائیڈ ہے بیک سائیڈ کے لیے دوبارہ کلک کریں گے یہاں پر اور دینا یہاں پر بیک سائیڈ سی این آئی سی کا بیک سائیڈ یہ والا ہے تو ہمارے یہ تیونوں چیزیں ہو گئی ہیں اپلوڈ اور کلیئر بھی ہیں سارا کچھ ٹھیک بھی ہے اپلائی کر رہے ہیں جی ڈی سیون پر مطلب کانسٹیبل یا جی ڈی سپائی کی ساتھ میں سکیل پر یہاں پر ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں تمام تارمیڈ کڈیشن پر تو ایسا کرتا ہوں یہاں پر میں کر لیتا ہوں کلک آئی ہے پریویس ایکسپیرینس یہ پوچھ رہے پریویس ایکسپیرینس نہیں ہے بھئی اب کہاں تک آ چکے ہیں ہم آ چکے ہیں لینگویس ایکسپیرینس تک آ چکے ہیں ریکوائر ڈاکومنٹ بھی تو دے دیا ہے نا ہم نے تو ریکوائر ڈاکومنٹ بھی دے دیا آگے بھی ہیں کوئی آگے بھی نظر آ رہا ہے اس سیڈ پر آپ لوگ دیستے کچھ اور بھی ہے یہاں پر میں چیک کرتا ہوں ہاں پوچھ رہا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں ڈیکس ٹراب میں تو ڈیکس ٹراب میں نظر آئے گا کلیرلی کے آگی کیا چیز یہ پوچھ رہا ہے آگے بھی ہے تینوں چیزیں آگی ہیں آگے بھی ہے یہاں پر شو نہیں ہو رہا آگے بھی ہے اس جگہ پر شاید ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن ہوگی دوستو اس سیکشن میں تقریبا ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن ہے تو لیٹسٹ جو آپ لوگ کی ڈگری ہو وہ آپ لوگ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے تو لیٹسٹ جو میرے پاس ڈگری ہے وہ میں یہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ لوگ نے اپنے حساب سے اپنی ڈگری اپلوڈ کرنی ہے تو دوستو یہ تمام چیزیں آپ لوگ نے سیو کرنی ہے اس جگہ پر اگر آپ لوگ کلک کرو گے تو یہ سیف ہو جائے گی مضبع اپلوڈ ہو جائیں گی جیسے یہ تمام چیزیں آپ لوگ اپلوڈ کر لو مضبع یہاں پر آ چکے ہیں یہ دیکھتے دیکھ رکا ہے ڈاکومنٹ پوچھ رہا ہے اب میں اس کو نیکس کار دیتا ہوں نیکس میں یہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے نو ایج ریلیکسیشن پوچھ رہا ہے کہ ایج ریلیکسیشن چاہیے یا پھر نہیں ہیں اچھا ان کے لئے کوئی ایج ریلیکسیشن بلانگ ٹو بودھسٹ اچھا پانس سال ایج ریلیکسیشن ویڈو دس سال ایج ریلیکسیشن گورنمنٹ سیڈونٹ تو کوئی ایج ریلیکسیشن یہاں پر نہیں چاہیے آ جانا ہے نیچے اور نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آ جانا ہے نیچے اس طرح یہ تمام ہدایات دی گی ہیں اگر گور سے پڑھ لو تو ٹھیک ہے یہ پوچھ بھی انہوں نے دیکھ ستے تھے کہ میرا نام لکھا ہے مدرفات سانا فلان فلان تو آئی میٹ آل کریٹیریا فرام یعنی در کہ میرا تمام کریٹیریا ملتا ہے یہاں پر ٹیک کر دیتا ہوں آئی انڈرسٹرین تمام ٹارنٹ کنڈیشن تو میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پر فرام کو سامیٹ اب آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے یہاں پر کس چیز پر اپلائی کیا تھا میں نے اپلائی کیا تھا جی ڈی پر تو آئیم ناٹ ریبورٹ کر دیتا ہوں دوبارہ پریو سامیشن بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ہو جائے میں آپ لوگ پھر دکھاتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اب یہ اوکے ہو رہا ہے جی ڈی پر اپلائی ہو رہا ہے جی ڈی سیون دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کوئی زیادہ لمبہ چوڑا پراسٹس نہیں ہے آپ لوگ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہو اگر کسی شاپ پر چلیج گئے وہ آپ لوگ سے کم از کم تین سو ساڑھے تین سو لے لے گا آرام سے تو آرام نہیں تو آپ لوگ موبیل سے اپلائی کرنا ہے کوئی جگہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے آپ لوگ پرسنلی انسٹاگرام پر ایس میس کریں آپ لوگ کو میں سیپرٹلی ہر کسی کو اپلائی دوں گا انسٹاگرام کا لنک میرا نیچے دیا گیا ہے دیکھ سے تھے کہ اپلائیڈ فار جاب میرا اپلائی ہو گیا جاب پر تو دوبارہ آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں پرنٹ جاب اپلیکیشن فارم اس کو بھی چلو میں پرنٹ کر لیتا ہوں اور ریڈ سیکشن پر میں نے کلک کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپلیکیشن میرا ایڈی آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پر سارے چیزیں آئی ہوئے ہیں تو یہ پرنٹ بھی آپ لوگ نکال سکتے ہو اگر یہاں پر موبیل سے کوئی اپشن آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہا تو پھر رہنے دیں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پاسوارڈ یاد ہوگا تو یہ کہیں نہیں جائے گا چلو میں بیک چلتا ہوں یہاں پر بیک آتے ہیں ہوم پیج پر بیک آتے ہیں ہوم پیج پر اپلائیڈ جاب پر چلو میں کلک کر دیتا ہوں کہ کون سی جاب پر ہمارا اپلائیڈ ہو چکا ہے اپلائی ہو چکا ہے اس پیلی جگہ پر کلک کرو نا یہ دیست ہے کہ سممیٹڈ یہ دیست ہے کہ جی ڈی سیون سممیٹڈ ہو چکا ہے یہاں پر آرام سے آپ لوگ اپلائی بھی کر سکتے ہو باقی چیزیں بھی دکھا دیتا ہوں انسٹرکشن کنٹرکٹ جاؤز پر آ جانا ہے دوبارہ آپ لوگوں نے یہاں جاؤ پر کلک کر لیتا ہوں کیونکہ اب میرا فارم مکمل ہو چکا ہے تو میں کوئی دوسری آسامی دیکھتا ہوں کوئی ساتھ میں سکیل کی یہاں پر ڈریکٹ اپلائی ہوتا ہے یا پھر نہیں تو یہ گیارویں سکیل کی گیارویں سکیل پر تو ایف اے والے اپلائی کر سکتے ہیں میں نے صرف دی تھی میٹرک کولیفیکیشن یہاں پر چکا لیتا ہے میٹرک یہ انسٹر سیتر ہیں تو میں اس جگہ پر کلک کر لیتا ہوں اپلائی فار جب دیکھیں گے کہ میرا ون کلک پر اب اپلائی ہوتا جائے گا بس ایک دفعہ آپ لوگوں کا کیا ہو جائے فارم فیل ہو جائے بس تو یہ بیسک انفرمیشن بس آرام سے یہ پوچھ رہے ہیں دوبارہ چیک کر لو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے دیکھ سکتے ہیں ساری ہماری کیونکہ ہو چکی ہیں نیکس نیکس بس آپ لوگوں نے کرتے جانا ہے یہاں پر یہ نیکس کرتا ہوں یہ بھی نیکس کرتا ہوں یہ بھی نیکس کرتا ہوں اور یہ بھی میں نیکس کر لیتا ہوں اور آخر میں یہاں پر یہ والی جگہ آئی میٹ آل کریٹیریا بھی کر لیتا ہوں اپلیکیشن فارم یہاں پر کرتے ہیں یاد رکھیں اسی طرح ہی کرنا ہے اوکی پر جیسے ہی آپ لوگ کلک کرو گے تو آپ لوگ کا اپلائی ہوتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے او ایم پر بھی اپلائی کیا دوسرا جی ٹی سائیون پر بھی اپلائی کیا ہے انتہائی سادی سی زبان میں آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا آپ لوگ چاہو تو اس کے لیے مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہو ایک چیز یاد رکھیں آپ لوگوں کو انٹرنیٹ فاسٹ ہونا لازمی ہے اگر انسٹا نیٹ آپ لوگوں کا فاسٹ نہیں ہوا تو پھر آپ لوگوں کا فارم فیلنگ میں مسئلہ آئے گا کوئی مسئلہ آ رہا ہو یا کوئی بھی یہ ان کے کوئی ایڈی آپ لوگ کوئی مسئلہ کر رہا ہے لازمی آپ لوگوں نے مجھے وہاں پر میسج کرنا ہے یہاں پر کمنٹس میں بھی میبھی آپ لوگ میسج کرو شاید میں آپ لوگوں کو نہ دیکھ سکوں یا کوئی مسئلہ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اپلائی ہو جائے تو اس پیلی جگہ پر یہاں محمد لکھا ہے اپلائیڈ جوب یہاں پر بھی آ رہا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور نیچے میری پروفائل بھی آ رہی تھی اگر غور کیا ہو تو دیکھ سکتے ہیں دو سیٹوں پر میرا اپلائی ہو چکا ہے تو دوبارہ جوج پر آ جاتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے انتہائی آسان ہے اپلائی کرنے کا طریقہ ملتے ہیں